نبی کی سنتوں پر گر کوئی عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر لہا ہوسر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کرش میں کچھ دکھائے یا ولی اس کو کہے یہ بٹ نمبر فور ہے زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھیے صرف ایک ہی کا جواب لکھنا ہے جس کے آٹھ ماکس ہے سوال جلنا بجھنا سائنسی مضمون کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے جواب جلنا بجھنا سائنسی مضمون کے خالق جناب وحاب خیسر ہیں انہوں نے اہم موضوعات کا احاطہ کیا ان کی مختصر تفصیل یہ ہے بعض دفعہ کپڑوں اور کارس کے چھیتڑوں میں سس طرفتار احتراق سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے بند جگہ کی وجہ سے اس کا اخراج ممکن نہیں ہوتا اس لئے مسلسل حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے آگ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے انسانی غذابی مختلف مقدار کے حرارے پیدا کرتی ہے اور اس کے حضم ہونے میں جلدی اور دیر لگتی ہے جنگل کی آگ اس طرح بجائی جاتی ہے کہ آکسیجن جو بجائی جاتی ہے جو جلانے والی گیا سے اس کو روکنے کیلئے جنگل میں اس سمت سے آگ لگائی جاتی ہے جہاں سے اسے فضاء کے ذریعہ آکسیجن فراہم ہوتی ہے جلانے سے جو کاربن ڈائی ایکسیج نکلتی ہے وہ آگ بجھانے کا کام کرتی ہے گیری لکڑیوں کا جلانا اس لئے دشوار ہوتا ہے کہ اس کے وزن کا دس فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جب اس کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو پانی بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں اس کے بعد لکڑی جلنے کے قابل ہوتی ہے اگر لکڑی میں پانی کی مقدار سات فیصد تک پائی جائے تو ایسی لکڑی کا جلانا مشکل ہو جاتا ہے تیل یا پینٹ لگے ہوئے کپڑوں اور چھی تڑوں کو بند جگہ پر اس لئے نہیں رکھنا چاہیے کہ ان میں احتراخ کا عمل ہوتا ہے اور بند جگہ پر رہنے کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے سوال نمبر دو افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کا خلاصہ لکھئی ہے جواب موزہ گوری پور کے زمیندار کا نام بینی مادھو سنگھ تھا کسی زمانے میں وہ بڑے صاحب سروت تھے مگر اب صرف ایک ہزار روپیے سالانہ آمدنی رہ گئی تھی ان کے دو بیٹے کنٹ سنگھ اور لال بہادر سنگھ تھے سری کنٹ نے بی اے تک تعلیم پائی تھی اور وہ سرکاری ملازم تھے جبکہ لال بہادر سنگھ دوہرے بدن کا سجیلہ نو جوان تھا چوڑا سینہ بھرا ہوا چہرہ ابرا ہوا چہرہ ناشتے میں بھینس کا دو سیر دودھ حضم کر جاتا تھا لیکن طبیعت میں اجڑپن تھا آنندی جو سری کنٹ کی بیوی تھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی آنندی کے والد بھوپ سنگھ ایک چھوٹی سی ریاست کے تعلق دار تھے آلی شان محل میں رہتے تھے ان کے پاس ہر سہولت موجود تھی اور بہت تھاٹ بار تھا ان کے ساتھ لڑکیاں تھی جن میں آنندی اپنی بہنوں سے زیادہ حسین اور نیک تھی ماں باپ بھی اس کو بہت چاہتے تھے ایک روز کنٹ سنگھ ان کے پاس کسی چندے کیلئے روپیہ مانگنے آئے ان کے طور طریق ہو اور اخلاق کو دیکھ کر بھوپ سنگھ نے اپنی بیٹی ان سے بیہ دی ایک نازو نیام میں پلی بڑھی لڑکی جب سسرال پہنچی تو وہاں رنگ ڈھنگی کچھ اور دیکھا سیدھا سادھا دہقانی مکان تھا زمین پر فرش نہ دیواروں پر تصویریں نہ باغ نہ کوئی اچھی سواری اگرچہ آنندی بہت تھاٹ بات کی عادت تھی مگر اس کی طبیعت میں حالات سے سمجھوتا کر لینے کی عادت بھی تھی اس نے سسرالی گھر کے بدلے ہوئے حالات سے اپنے آپ کو معنوس بنا لیا اس کے شوہر کی گاؤں میں بڑی عزت تھی وہ دسر ہے کہ دنوں میں بڑے جوش سے رام لیلا تقاریب میں شریک ہوتے وہ پرانے خیالات کے آدمی تھے اور ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے تھے کہ بہویں مخالف حالات کو برداشت کر لیں اور سسرال سے الگ نہ ہو دونوں بھائیوں سری کنٹ اور لال بہادر سنگھ میں آپس میں بے حد محبت تھی ایک دن لال بہادر سنگھ ایک روز دو پہر کے بعد دو مرگیاں لائے دو مرگیاں لے آئے اور بھاوچ سے کہا کہ جلدی سے گوش پکا دو مجھے بھوک لگی ہے جب آنندی پکانے بیٹھی تو گھر میں صرف پاؤں بھر گھی تھا انہوں نے تمام گھی گوش میں ڈال دیا اور دال میں نہ ڈالا دیور جو بھوک سے باولا ہو رہا تھا اس کے پوچھنے پر اس کو کہ دیا کیا گھر میں صرف پاؤں بھر گھی تھا وہ گوش میں ڈال دیا ڈال میں ڈالنے کیلئے کہاں سے لاؤں پاؤں بھر گھی کے الفاظ کے الفاظ کو دیور نے تانہ سمجھا اور اپنی بھاوچ پر تنس کر دیا تمہارے میکے میں تو گھی کے نے دیا بہتی ہے میکے کی برائی پر دونوں میں حجت اور لڑائی ہو گئی دیور نے غصہ ہو کر صرف تھال پٹک دیا بلکہ اپنے بھاوچ پر کھڑاون پھیک مار دیا دیور نے غصہ ہو کر نہ صرف تھال پٹک دیا بلکہ اپنے بھاوچ پر کھڑاون پھیک مار دی کھڑاؤں کے مار سے بچنے میں اس کی انگلی زخمی ہو گئی جب شوہر گھر پہنچا تو دیور بھاوچ نے الگ الگ انداز سے شکایت کی لیکن ان کی غیر موجودگی میں بیوی پر کھڑاون پھیکنے کے واقعے پر سری کنٹ سنگھ بے حد برہم ہو گئے ان کے باپ نے منانے کی بہت کوشش کی لیکن سری کنٹ نے کہہ دیا کہ گھر میں یا وہ رہے گا یا میں یہ سن کر لال بہادر سنگھ کے آنکھوں میں آسو بھر آئے وہ اپنی بھاوچ کمرے پر پہنچ کر کہنے لگا کہ بھائیہ میری صورت دیکھنا نہیں چاہتے اسی لئے میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں آنندی اتنی بات بڑھ جانے پر بہت پشتہ رہی تھی وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں گی دیور کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے آئی دونوں کو روتا دیکھ کر سری کنٹ کا بھی دل بھرا آیا وہ بھی بھائیہ کو لپٹا کر رونے لگے محلے کے لوگ اور حاسد دونوں اس گھر کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے لیکن آنندی کی فراخ دلی سے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بڑے گھر کے بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں تیسرا سوال مصنف نے کیکر کی جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے تفسیل سے بیان کریں جواب مصنف کہتا ہے کہ کیکر درخت موسم کی سختیاں جھیل سکتا ہے اس کا پیڑ مضبوط ہوتا ہے اس کی چھال سے رنگ تیار کیے جاتے ہیں لکڑی جنانے کے کام آتی ہے پتیاں اور پھلیاں بکریوں کا چارہ ہے جن سے ہمیں دودھ ملتا ہے اس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی نے کوئی نقصان نہیں پہنچا دی اس کے کاٹوں کی بانڈ لگائی جاتی ہے تاکہ کھیتوں کی حفاظت ہو سکے اس کے پھولوں کے رنگ کو دیکھ کر ذہن میں عشق کا تصور بھراتا ہے سوال نمبر چاہر مردہ صاحب نے ریل کے سفر کیلئے کیا کیا تیاریاں کی جب آپ مردہ صاحب نے ریل کے سفر کیلئے تکیہ، توشک، چادر، شال، پلنگ، موسم کے لحاظ لحاف، مچھردانی، قالین اور ایک آدھا ایک آدھ گاؤ تکیہ رکھا انہیں حاجی صاحب کی طرح بہت سارے امام زامین بھی باندے گئے بٹیروں کے پنجرے اور توتہ کا پنجرے بھی ساتھ لیا کل ملا کر سامان کے تعداد بتیس تک پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ کپڑوں کے دو بکس، لوٹے، تست، بیسن، سابندانی، منجندانی، تولیا چائے کیلئے پتیلی، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کولیوں کا تھائلہ چائے کے برطن بھی سفری سامان میں شامل تھے سوال نمبر پانچ وہ کونسی بدشگونیاں ہیں جو سفر میں رکاوٹ کا سبب بن گئی جواب میر صاحب جب تیار ہو کر باہر نکر رہے تھے آئین اسی وقت ان کے ملازم کو چھیک آ جاتی ہے اس پر میر صاحب نے کہا کہ شگون خراب ہو گیا اتنے میں مہترانی آ گئی یہ دوسری بدشگونی تھی ان بدشگونیوں کا توڑ کچھ دیر ٹھہر کر اور پانچ کھا کر کیا گیا تیسری بدشگونی یہ ہوئی کہ بلی راستہ کار گئی اتنے میں ایک بھگی کا گھوڑا بھیدک کر بھاک کھڑا ہوا بڑی مشکل سے واپس لائے گیا یہ تمام بدشگونیاں سفر میں رکاوٹ کا سبب بن گئی یہ تھی آپ کی بٹ نمبر فور موسیقا 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 موسیقا